کی مجلس میں تشریف لائے ہیں میں مولا کا چھوٹا ساتنا سزاکر لیکن آپ نے اس پیار سے اس محبت سے پھر استقبال کیا اس شاندار استقبال کیا تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں تو مولا کا ادنا سزاکر محبت دیرو میں انشاءاللہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو کیا حال ہوگا ہم سب مل کر کیسا استقبال مولا کا کریں گے آپ نے تو مولا کے زاکر کا اتنا بہتر استقبال کیا تو آپ کی محبتوں کی خود دیکھ کر دعا ہے کہ امام زمانہ کے جب ظہور ہو تو محبت دیرو میں بھی مولا کا قیام رہے اور آپ مولا کی خدمت کریں آئیے ملکا جو کہ جناب سیرہ پرسل نے آئی ہے پردے میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے سروں پر ماتم کر کے سارے بولیں فاطمہ زہرہ 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 غمی حسین میں کیسا شرف یہ پایا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے میں نے علم سجایا ہے سنا ہے آتی ہے مجلس میں فاطمہ زہرہ یہ بات سوچ کے پرشے ازازہ بچھایا ہے گرم یہ مجلس شاپیر نے کیا ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کارم یہ مجلس شاپیر نے کیا ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں ازاک اللہ ٹھک ہے تو کوئی بات نہیں اپنے سروں پر ماتم کرو سارے ملکر سارے سروں پر ماتم کرو سارے ملکر ہوئی میری زہرہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں غریب خانے کو جنت بنا دیا بی بی غریب خانے کو جنت بنا دیا بی بی ہر خوشی ایسی ہے جس نے رولا دیا بی بی ہر ایک عشق نے آنکھوں سے گرتے گی تے کہا کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں جب کسی گھر میں شاید ان چار مصروں پر بی بی سیدہ کی مظلومیت کا تھوڑا سا اندازہ ہو سکے جب کسی گھر میں کوئی مر جائے مر جائے دنیا باٹنے کو آتی ہے آئے کتنی آئے کتنی مر جائے زہرہ پرسل میں بھی چل کے آتی ہے یا ہسین، یا ہسین، یا ہسین، سارے پرسادو بی بی کو یا ہسین، یا ہسین، یا ہسین، جب مجلس پڑھی اور حال روح سکا جو پڑھا اتنا روئی زہرا ہاں اتنا روئی زہرا پرہن نے مظہر پڑھا نوحش مظلوم کا تھا ذکر جب آشور کا شدیر پر خنجر چلا ہاں اتنا روئی زہرا ہاں اتنا روئی زہرا ہاں دے دے رہے اہلِ اعضاء غازی کا پرسا سربر کا پرسا اکبر کا قاسم کا اسبر کا پرسا شبر کا پرسا حیدر کا پرسا عملان کا پرسا بالی کا پرسا چاجر کا پرسا آنو محمد کا بادر کا پرسا زینب کا کلسو مفیزہ کا پرسا سجاد پالی سکینہ کا پرسا نینے پہ رکھے ہر سر کا پرسا بی بی تمہارے بھر بھر کا پرسا اتنا روئی زہرا حسین یا حسین حسین یا حفر حسین یا حفر حسین یا حفر آئیے زہر داروں اس بچی کا ذکر کریں